بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکوہو ما لا يعنی رواہ ترمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا يعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایمان اور اسلام کے متعلق اور بات چلی تھی کہ جس کا اسلام خوبصورت ہو جائے اس کی ایک نیکی سات سو گناہ تک ثواب رکھتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو آج بیان کی گئی اس میں اسلام کی خوبصورتی کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی بھی شخص کے اسلام کی خوبی اور خوبصورتی عمدگی یہ ہے کہ وہ لا يعنی کاموں اور لا يعنی باتوں کو چھوڑ دے ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من کانے یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اولی اسمت کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو خیر کی بات کرتا ہے یا پھر وہ خاموش رہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا وہ خاموش رہے تو لا یعنی گفتگو سے لا یعنی کاموں سے بچنا دوستو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ہماری مجالس اور ہمارے موضوع مجالس وہ لوگوں پر تنقید ہوتا ہے لوگوں کے منفی پہلوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو نہ صرف لا یعنی ہے بلکہ وہ گناہ ہیں اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اپنے کاموں کو بھی اور اپنی گفتگو کو بھی ایسا بنائیں جو ہمارے لیے با مقصد اس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو اس لیے کسی بھی مجلس میں اگر کسی پر بات کرنی ہے تو اس کے اچھے پہلووں کو لے کے بات کریں اس کی نیکیوں کو لے کے بات کریں وگرنا اپنی اصلاح کے متعلق اپنی زندگی کی بہتری کے متعلق وہ دنیاوی کی متعلق ہو یا اخروی کے متعلق بہتری کی بات کریں اپنی بہتری کی بات کریں ایسی بات نہ کریں جو فضول ہو اور ایسے کاموں سے بھی بچیں جو فضول ہو یہی ہمارے اسلام کی خوبصورتی کا پہلو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ